ڈیلی انڈیا کا ٹریڈنگ کومرشلز فکر ہے نورکن پارک کا جہاں پہ منفیکچرنگ اینسلز دونوں ہی ہوتے ہیں یہ انفرومیشن پہلے میرے دیلی کے اندر آئی ٹی اینسل کے کمپنی اسلام علیکم دوستو میں ہوں میاں سویل اور آپ دیکھ رہے ہیں شونا ٹی وی آج مجھے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا میں تو چانک میری ایک نظر پڑی جو کہ دلی کی ویڈیو ہے دلی سٹی جو انڈیا میں ہے تو میرا دل کیا کہ میں اس سٹی کو مکمل طور پر اس کو دیکھوں بعد میں میرا دل کیا یار انڈیا کیوں نہیں ہم لوگ جا سکتے کیا ہم انڈیا نہیں دیکھ سکتے پھر میں نے کہا چلو ہم ویڈیو میں چیک کرتے ہیں پہلے انڈیا کیسا ہے تو ویسے تو جو سنتے ہیں سو سنتے ہیں تو دلی کے ایک ویڈیو ہے یہ سامنے آئی ہے تو میں اس کو دیکھنے لگا ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ دلی کیس طرح کا شہر ہے شہر ہے اس کے بعد پھر اپنے مائنڈ کو آہستہ آہستہ پکا کریں گے چلائیں ہمارے ساتھ بننے رہے دلی کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ دلی the capital city of india دیش کا راجدانی دیش کا دھرکن دیش کا طاگت دیش کا شان ہے دلی شہر دلی جسے کہا چاہتا ہے دل بالو کا شہر کیونکہ دلی میں رہنے والے لوگ دلدار ہوتے ہیں ہیتیاز کی یوک سے لے کے آج تاکہ یہ شہر تیجی کے ساتھ بدلتا گیا اور آج دنیا میں ایک ڈیولپ میٹرو بڑھن سٹری کے ترپس سامنے آیا ہے انڈیا کے ٹاپ 5 موسٹ ایمپورٹن سٹری اس کے لیسٹ میں دیلی شامل ہے ایریا کے لیہاں سے دیلی انڈیا کا سب سے بڑا شہر ہے اور ایکونمی کا لیسٹ سیکنڈ رینگ پر ہے افٹر مومبائی اس شہر میں مندیر ہے مسجد ہے گرود دوارہ ہے چارچ ہے کتب منار ہے لالکلہ ہے انڈیا گیٹ ہے راسترکتی بھابن ہے پردن منتری نیمستل ہے پارلیمنٹ ہے جنتر منتر ہے ورلکلاس میٹرو ہے یارپورٹ ہے ریلوی سٹیشن ہے سگنیچر بریج ہے اور سب سے بڑی بات اس شہر میں دلدار لوگ رہتے ہیں جو دیلی شہر کو بناتا ہے دلبالوں کا شہر آئیے میرے ساتھ بھرچول ایکسپلور کرتے ہیں دیش کی شان اندیش کی راجدانی دلبالوں کا شہر دلداروں کا شہر دیلی شہر کو ایک انہوں سے پہلے چینل پر اگر آپ نئے ہو تو سبسکر کر کے بھی لائکون کو تو آئے تاکہ آنے والے لیٹس سبسکر کر دیس کا چینل بھائی کبھی یہ مونہ ندی کی کنارے دیلی شہر بسا ہوا ہے دیلی اس کی اوفیشیل نام ہے نیشنل کیپیٹل تیریٹوری انشورٹ ان سیٹی دیلی 1484 کلومیٹر ایریا پر فیلہ ہوا ہے اگر پپولیشن کی بات کرے تو دیلی میں دو کروڑ سے بھی زیادہ آبادی ہے جو اسے بناتا ہے انڈیا کا موسٹ پوپولیٹر سٹی 1911 میں یونیٹیڈ کینڈوم نے بھارت کا راجدانی کولکتہ سے ہٹا کر دیلی کو بریٹیش بھارت کا راجدانی بنا دیا تب سے آج تک دیلی بھارت کا راجدانی بنا ہوا ہے اور کیا آپ کو پتا ہے دیلی نہ سب بھارت کا بلکی ورلڈ کا سگنٹ موسٹ پوپولیٹر سٹی ہے دیلی شہر کو اگر ہم قریب سنیں گے تو یہ دونوں شہر دونوں طرف سے بٹا ہوا ہے ایک ہے پرانا دیلی اور دوسرا ہے نیو دیلی ٹکنیکلی ٹو ڈیفرین پرانا دیلی پرانے دیلی میں جہاں پہ بریٹیش ارکیٹیکچر ہسٹوریکل پلیسز منومنٹس فروٹ کیلہ پرانے بازار موجود ہے وہی نیو دیلی میں تریخیہ مارک ہے جو پرانے میں چامل ہیں نینی بیجیس والکلاس فیسلیٹی سٹیشن سٹریٹ گوورنمنٹ بیلڈنگ بنا ہوا ہے یہ دیلی کو بناتا ہے دیلی کے اسٹ میں اتر پدیش بورڈر نورس ورسٹ اور ساؤت ہریانا بورڈر سے گھیرا ہوا ہے اور ان ایڈیا کو لے کر دیلی ایسیر کا گذہم کیا گیا ہے جس کا پورا نام ہے دیلی نیشنل کپٹل ریجیون دیلی انڈیا کا ایک leading commercial center بھی ہے being the capital of the country دیلی انڈیا کا trading commercial center جہاں پہ manufacturing and sales دونوں ہی ہوتی ہیں دیلی کے اندر میڈیا ہاؤس tourism sector leading construction company انڈ کئی سرے international multinational company کی headquarter دیلی میں ہی موجود ہے جس سے دیلی شہر کی economy کو boost ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دیلی میں retail industries بہت ہی تیجی کے ساتھ grow کر رہا ہے اگر ہم دیلی کے GDP کے طرف دیکھیں تو 170 billion کے ساتھ دیش میں second rank پر ہے دیلی میں large customer market ہے جو foreign direct investment کو attract کرتا ہے اور پہلی دفعہ پتا چلا ہے دیلی کے population بھی بہت ہی تیجی کے ساتھ بڑا ہے پہلی دفعہ پتا ہے یہ تو سنے پہلے بھی بہت بڑا reason ہے آپ کو پتا ہے دیلی میں ہی موجود ایشیا کا سب سے بڑا مسالہ مرکیٹ یہاں دیلی کے کھاریب ہوئے مرکیٹ ایشیا کا largest مسالہ مرکیٹ مرکیٹ دیلی کے فتحپور مسجد کے پاس یہ مرکیٹ بسا ہوا ہے یہاں پہ ہر ٹائپ کا مسالہ آپ کو مل جائے گا اور یہ سارے مسالہ مکس دو کر ایک الگ اس میل آتی ہے جو آپ کو یہاں پہ آتے ہی پتا چل جائے گا دیش میں سب سے زیادہ سی این جی پر چلنے والی ٹرانسپورٹ دیلی میں ہی چلتی ہے دیلی کے اندر پابلک بسس این اوٹو سی این جی گیس پار ہی چلتی ہے گورنمنٹ آف دیلی کے طرف سی یہ منڈیٹری کیا گیا ہے کیونکہ دیلی میں پولیویشن بہت ہی زیادہ ہے اور پولیویشن کو کم تر نکلی گورنمنٹ کے طرف سی این سارے سٹیپ لیا گیا ہے دیلی میں زیادہ ہے دیلی کو کہا جاتا ہے دل بالو کا شہر دل بالو کا شہر اس کے پیچھے کارن بھی ہے دیلی میں رہنے والے لوگ مزا کرنے میں سب سے آگے ہیں بھلے ہی مزا کرنے میں کتنے پیسے نکل جائے کوئی پرواں نہیں لیکن انٹرٹیمنٹ بھرپور ہونا چاہیے اس کے لئے دیلی کے لوگ کھانے سے لے کر پہننے تک پارٹی کرنے سے لے کر انجوئے کرنے تک مدد کرنے سے لے کر مہمال نوازی تک روائل لائف بیتاتے ہیں دیلی کے لوگ سمندر ہے مہمال نوازی بھی دیلی کے لوگ دلدار طریقے سے کرتے ہیں اور شاید اسی لئے دیلی کو دل بالوں کا شہر دلداروں کا شہر کھانے پہلی دفعہ دیکھنے اگر بات کریں دیلی میٹرو کی تو دیلی میٹرو انجا کا شان ہے کی دیش میں جتنی بھی میٹروز چلتی ہیں اس میں سب دیلی ایس کے آس پاس میں ورلڈ کلاس میٹرو ہے پورا کا پورا دیلی شہر میٹرو سے ویل کنیکٹڈ ہے جو شہر کے ہر جگہ سے جھرا ہوا ہے کارنٹلی دیلی میٹرو میں 398 کلومیٹر کا نیٹ ورک ہے اور کیا آپ کو بتا ہے دیلی میں کتنے سارے میٹرو سٹیشن ایبل ایبل ہے اگر آج کی سمجھ کی بات کریں تو کارنٹلی دیلی کے اندر 285 میٹرو سٹیشن موجود ہے جہاں سے روزانہ 1.5 ملین پیسنجر دیلی میٹرو سے ٹرائیویل کرتے ہیں اسے دیلی میٹرو کو دیلی شہر کا لائف لائن بھی کہا جاتا ہے اور سب دیلی کے اندر ہی ورلڈ کلاس میٹرو چلتی ہے اس کہنا بات دیلی این اس کے اس پاس مطلب گرگاؤں نویڈا گازی آباد سے بھی ڈیریکٹ ریپیٹ میٹرو سسٹم بنا ہوا ہے اور اب لوگوں کو بتا دوں دیلی میں ابھی کیسے روٹ پر میٹرو کا کام انڈر کانسٹریکشن ہے اس میں دیلی ایئر ٹرین این ایئرپورٹ میٹرو بھی شامل ہے دوستہ ہم دیلی شہر کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کھانے پینے کی بات نہ کرے تو بات حسن بھی نہیں ہوگا دیلی کے لوگ کھانے کے بارے دیوانے ہوتے ہیں دیلی کے ہر گلی میں ہر ایک چوک میں الگ الگ ٹائپ کا سٹریٹ فوڈ سب کو مل جائے گا اگر آپ دیلی پہ آئیں گے تو کنفیوز ضرور ہو جائیں گے کہ کون سکھ بڑے کھاتے ہیں دیلی کے اندر کیسر سٹریٹ فوڈ کئی طرح کے ویرائیٹیز ملتا ہے بٹ موسٹی دیلی کے لوگ جو کھاتے ہیں کئی طرح کے کباب کئی طرح کے ویرائیٹی آف بیریانیز بکن مر کے ترکا چھوڑے وٹورے پوڑی آلو ویرائیٹی آف روز آلو چاڑ جنیوی چکن لاجواب موموس گلگاپے اور بھی کافی کچھ جو بتاتے بتاتے ختم نہیں ہوگا ایک بات تو ہے کہ دیلی کے رہنے والے لوگ کھانے کے ماملے میں بہت ہی پیشنیٹ ہے دیلی کے مسارہ مرکیٹ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے دیلی میں ہی موجود ایشیا کا لارجس فوٹس این ویجیٹیبل مرکیٹ دیلی کے آزد مرکیٹ مونومنٹس این ویجیٹیبل موجود ہیں جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے دنگ روگ جسے پتے ہیں دنیا بھر میں دیکھے یہ پرانیوں مارٹے جو یہ دیلی شہر کو ایک ایلگ ہی پہنچا ملتا ہے دیلی میں ہی موجود ہے دنیا کا سب سے اوچا مینار نون ایس کتوب مینار سن بارہ سو میں اس مینار کو بنانے کا کام شروع ہوا تھا دیلی کے سلطان دوارہ اسے ایک وکٹوری ٹاور کے طرح پر بنائے گیا تھا اور آج ہی ایک یون اس کو ورلڈ ہریٹیٹ سائٹ ہے اس مینار کی ہائٹ ہے 72.5 میٹر اور یہ دنیا کا ٹولیس ٹاور ہے جو پتھر سے بنا ہوا ہے دیلی میں ہی موجود ہے دہ فیماس ریٹ فورٹ لالکیلا مگر سلطانات کا مین رسلس کے لالکیلا یا سی ایک ویڈیو میں دیکھا آپ لوگ اتر کوشششن کیا جاتا تھا سال 1649 میں اسے بنانے کا کام شروع ہوا تھا اور لگ بک 8 سال 10 مہینے اور 25 دن کے بعد لالکیلا بن کر تیار ہو گیا اس کی آرکیٹیکچر تھے استاد احمید لاہوری لالکیلا کو اندو اسلامی این موغل آرکیٹیکچرل سٹائل سے بنائے گیا ہے دیلی کے ساتھ پوری دنیا میں لالکیلا کی الگ پریچیتی ہے ابھی کے سماعے لالکیلا گورنمنٹ آف انڈیا کے انڈر کانٹرول ہے جسے پہلے اور انڈیا وار میمورل لام سے جانا جاتا تھا 10 فیبراری 1921 میں اسے بنائے گیا تھا انڈیا گیٹ کو دیش کا ایک تک روپ میں بھی دیکھا جاتا ہے دیلی میں آنے والے لگ بک سبھی ٹوریسٹ انڈیا گیٹ ضرور وزیٹ کرتا ہے انڈیا گیٹ کے بجے دیلی کو الگ پہچان ملتا ہے دیش کی راجدانی دیلی میں ہی موجود ہے دا فیماس لوتاس ٹیمپل لوتاس ٹیمپل کو بلکل لوتاس کے آخر میں دیزائن کر کے بنایا گیا ہے اور اسی یونک دیزائنی لوگوں کو آپ پہ تک روپ ایک تک کرتا ہے 24 دیسمبر 1986 میں اسے پابلک کے لیے کھولا گیا تھا لوتاس ٹیمپل کی ہائٹ ہے 34.27 میٹر اور ڈائی میٹر ہے 70 میٹر یہاں پہ ایک ساڑ ڈائی حصر لوگ آ سکتے ہیں دا فیماس اکسر دھم ٹیمپل بھی دیلی میں ہی موجز ہے اکسر دھم ٹیمپل کی ارکیٹیچر اور ڈیزائن بہت ہی یونک ہے ایسے ایک لینڈ کے اوپر یہ ٹیمپل بنایا ہے اور سال بھر لاکھوں پڑی اٹک یہاں پہ گھومنے کے لیے آتے ہیں دیلی کے جمعہ مسجد جگہ ہے مغل سلطنات دوارہ اس مسجد کو بنایا گیا تھا 1615 سری کے 1656 کی بیچ کاریب 1 ملین روپیز اس مسجد کو بنایا گیا تھا یہاں پہ ایک ساتھ 25000 لوگ جمع ہو سکتا ہے دیلی آنے والے ہزاروں پڑی اٹک یہاں پہ وزیٹ کرتے ہیں دیلی کے اندر اور بھی کامفی سارے پلیسز جو دیلی کے ساتھ پورے انڈیا میں بہت ہی فیماس ہے اس میں ہمائن ٹوم سلے کے خوچ خاص تک جنتر منتر سلے کے کھان مارکٹ تک پہر گند سلے کے دیلی ہارٹ تک نیشنال ویر میوزیم سلے کے راج گھاٹ تک لکشمی نارین ٹیمپل سلے کے فیروش شاہ کوٹلا فورٹ تک پروکتی میدان سلے کے نیجم دن درگا تک نیشنال میوزیم سلے کے اندرگنڈ میوزیم تک جیولوجیکل پارک سلے کے مہرولی آرکی لوجیکل پارک تک یہ دیلی کے الگر لگ ویرینٹ ہے جو دیلی کے لوگوں کے لیے بہت خاص ہے دوستو دیلی کے اندر ایک بہت ہائی ڈیویلوپٹ ایریا ہے یہاں پہ ایک بلڈنگ شوپ سٹریٹ گارڈن سب کچھ ایک اچھی طریقہ سے مینیج کیا ہوا ہے یہاں پہ اپنی یورپن کنٹری کی لائے گا دوستو اگر دیلی کی اوفیشیل لنگ بیج کی بات کرے تو یہاں پہ اوفیشیل لنگ بیج ہندی اینڈ انگلیش لیکن ایڈیشنل اوفیشیل لنگ بیج پانج اینڈ 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 زیادہ لوگ کو بناتا ہے most important سٹی اس کے ساتھ ہمارے دیش کے پرائیم منیسٹر تک ہم منیسٹر سٹی ریل منیسٹر تک سب دیلی میں ہی موجود ہے دیلی اینڈ جو اندر گاندی انٹرن نیشنل ایرپورٹ نام سے پریشید ہے جو کی انڈیا کا ون اپ بیج ایرپورٹ سال بھار کئی ملین پیسنجر دیلی ایرپورٹ سے ڈومیسٹر انٹرنیشنل فلائٹ دوستو دیلی سے دلبالوں کا شہری نہیں بلکہ دیش کی دھرکن بھی ہے دیلی میں آپ سارے دھرم کو ماننے لوگ مل جائیں گے یہاں پہ بنگولی سے لے ماراتھی تامیل سلے دیتا ہے جو انڈیا کی ڈیلی کلچر کو درش آتا ہے یہاں پہ دیوالی کیا ہو لی کیا گنش پو سب سب کچھ سلیبریٹ کرتے ہیں جو دیلی کو بناتا ہے دلداروں کا شہر جی تو دوستو یہ آپ لوگ نے دیلی دیکھا یہ میں نے فرس ٹائم دیلی بزار ہے جس سبز بگر ہوتی ہیں وہ بھی اسی کی سب سے بڑی منڈی دلی میں لگتی ہے وہ میرے لئے نئی چیز ہے دلی کی عبادی جو دو کروڑ تھوڑی عبادی ہوتی ہمیں تو پتا انڈیا کی کافی عبادی ہے لیکن یہ ایک دلی میں دو کروڑ بندا یہ بھی نئی چیز ہے اس کے علاوہ جو میٹرو ٹرین میں دیکھا کہ پندرہ لاکھ مسافر روز سفر کرتے ہیں اور میٹرو سسٹم ان کا اتنا اچھے طریقے سے انہیں مینج کیا ہو ہے تو اس میں تاریخی عمارت ہیں بہت زیادہ ہیں اس کے علاوہ تاریخی عمارت کے حساسہ جو بیلڈنگ دیکھیں جو نیو دیلی کا نام جس کو انہوں نے دیا ہو ہے شاید پلان کر کے نیا سیٹی عباد کی نیو دیلی کے نام سے وہ ایک ان کا ہب ہے انڈسٹریل سیٹی ہے وہ ایریا بنایا ہو ہے جدر کے جو فرمز وغیرہ جو ورکرز بزنس منز ہیں ادھر رہتے ہیں اور مین چیز جو مجھے آج نہیں پتا چلی زیادہ جو سیاست دان اور گورنمنٹ کے جو سینٹر وغیرہ ہیں اس کے لاوہ یہ پرائم منسٹر وغیرہ ساری چیزیں دیلی میں ممبئی سمجھتا تھا پہلے نہیں تھا مجھے پتا اتنا دیلی اور ممبئی کے بارے میں آج پتا چلا کہ ان کا دیلی بڑا سٹی ہے اس کے بارے میں پھر دیکھیں گے ممبئی کے مطلق ویڈیو پہلے تو نیوز میں سنتے رہے تھے بس اتنا خاص ذرا نہیں تھا پتا یہاں جو موویز لگتی ہیں اس میں دیکھ لیا دیلی کو تو اچھا آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میاں سویل کو دیں اجازت ہم ملتے ہیں نیکسٹ کوئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ کوشش کریں گے کہ ہم ممبئی کو دیکھیں کیونکہ دل کر رہا کہ انڈیا کے دوسرے سٹیز کو دیکھیں پہلے کوشش ہے مجھے کہ اچھا لگا دیکھ دلی کو تو کوشش کروں گا کہ ممبئی کو بھی دیکھوں پھر دوسرے سٹیز جو انڈیا کے ہیں ان کو ان کی ویڈیوز بھی دیکھوں ہم لوگ کیوں نہیں ایک دوسرے کے ملک میں جا سکتے کر سکتے کرنا چاہیے یار اچھا دیکھے آئیکن کو پریس کریں مجھے دیں اجازت اچھا جی بائی اللہ حافظ